موسیقی اس پورے پانچ مہینے میں مسلسل مختلف حلقوں سے اس طرح کے بیانات آئے اور شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا کہ انتخابات سردی کی وجہ سے نہیں ہوں گے تو دہشتگردی کی وجہ سے نہیں ہوں گے تو فلانک نے اپنا جو صبح آملیٹ کھایا تھا وہ ان کو پسند نہیں آیا تھا اس میں مرچے زیادہ پڑ گئی تھی اس وجہ سے لیکشنس نہیں ہوں گے جتنے کوسے قضا کے رنگ ہیں اتنی تعویلیں ہم سنتے رہے ہیں لیکن آج ایک بار پھر میں آپ کو بتاؤں کہ انشاءاللہ جمعیرات آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو صبح آٹھ بجے پولنگ سٹیشنز کھلیں گے اور پاکستان کے عوام کو یہ حق ملے گا جو کہ حق ان کے آئین کے اندر دیا گیا ہے پاکستان کے آئین کے دیباچے میں لکھا ہے کہ یہ ملک اس کے منتخب نمائندے چلائیں گے اور یہی ہونے جا رہا ہے یہ تو تھی اچھی بات بری بات کیا ہے آج کل اگر آپ نیوز چینلز آن کریں تو ہمارے جو نیوز رومز جو الیکشن کے پیکجز چلا رہے ہیں ذرا ان پر ایک دفعہ نظر دوڑا لیں ہمارے جو جیالے رپورٹرز ہیں ملک کے مختلف حصوں سے جو پیکجز کریں میں ہوں فلا اور یہاں پر جو ہے وہ نالی جو ہے وہ خراب ہے یہ روڈ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے اور جو لوگ ہیں ان سے کہتے ہیں کہ یہاں سے جو ہے وہ گندگی کا نالا جو ہے بہرہ ہے اگر ڈاکٹر ندیم الحق صاحب اگر کسی یورپ یا امریکہ یا کسی ترقی آفتہ ملک کے کسی صحافی یا سیاستدان کو لے آئیں اور ان سے کہیں کہ ملک میں الیکشن ہو رہے ہیں اور یہ دیکھیں کہ لوگ کن مسائل کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ کہیں گے کہ یہاں پر لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہو رہے ہیں کیونکہ یہ وہ تمام مسائل ہیں جو کہ لوکل گورنمنٹ کو حل کرنے ہوتے ہیں لیکن یہ قومی اسمبلی اور صوبہ اسمبلی کے انتخابات ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قانون سازی کرنی ہے کہ یہ ملک چلے گا کیسے اور ملک کے وہ پیچیدہ ترین مسائل جس کی نشاندہی یہاں کی گئی معیشت خارجہ پالیسی ملک کے جو اصل جو مسائل ہیں ٹیکس کے مسائل ہیں صحت کے مسائل ہیں تعلیم کے مسائل ہیں اس پر پالیسی سازی کرنا یہ کام ہے اور وہ اس کی اکاسی ہوتی ہے آپ کے منشور میں جو کہ الیکشن سے پہلے آپ دیتے ہیں جو ڈاکٹر ندیم الحق صاحب کو بھی نظر نہیں آرہا مجھے بھی نظر نہیں آرہا جیسے وہ ایک رویت حلال کمیٹی بنتی ہے نا عید سے پہلے تو شاہد ہمیں بھی ایک رویت حلال کمیٹی بنانے کی ضرورت ہے جو کہ ہمیں دکھائے کہ منشور کہاں کہاں کس کس شہر میں نظر آیا ابھی دو ہفتے پہلے وزارت اطلاعات و نشریات کی طرف سے ایک سیمینار تھا جس میں مجھے بھی کہا گیا کہ جی آپ بھی عالم فاضل ہیں آپ بھی جو ہے وہ اپنے علم کے جوہر دکھائے ہیں تو مجھے بھی بولنا پڑا اور میں نے سرسری ذکر کیا کہ جی جو بلند بانگ جو دعوے ہیں اگر ان کی کوئی سائنسی اور معاشی بنیاد نہیں ہے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کر نہیں سکیں گے اور ایسے ہی میں نے ذکر کیا جی مثال کے طور پر جی تین سو یونٹ بجلی کا میں نے ذکر کیا کہ جی وہ ایک جماعت تھی جس نے کہا کہ جی ہم پاکستان ٹیلیویزن اور ریڈیو پاکستان کو بی بی سی کے خطوط پہ چلائیں اور پھر ان کو چار سال مقابی ملا پھر جو انہوں نے بی بی سی اس ملک میں چلایا وہ سب لوگوں کو نظر آ گیا تھا تو اس پر بہت سارے لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی کہ جی یہ یہ جو نگران ہیں ان کا تو کام نہیں ہے کہ یہ ان مسائل پر بات کریں کہ جی پارٹی کا کیا منشور ہے آخری بار میں نے چیک کیا میری پاکستانی شہریت منسوخ نہیں ہوئی تھی اور ایک شہری کے طور پر مجھے بات کرنے کا حق ہے اور ابھی تک میں نے دنیا کے کسی اور ملک کی شہریت نہیں لی تو اس ملک میں بولنے کا حق جو ہے وہ ابھی تک میرے پاس ہے تو اس لیے میں نے گفتگو کی تھی لیکن وہ جن لوگوں کو شکایت ہوئی ان کو شاید یہ علم نہیں تھا کہ یہ تین سو بجلی یونٹ کی بات سب سے پہلے جمعہ اسلامی نے کی تھی آپ کھول کے دیکھ لیں سب سے پہلے انہوں نے کی تھی تو کوئی وعدہ کرنا دعویٰ کرنا کہ جی ہم یہ کریں گے یہ کوئی ایسی پریشانکن بات نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ ڈاکٹر نظیم الحق جیسے لوگ اور جو ماہرین یہاں پر موجود ہیں وہ بتائیں کہ جی آپ یہ جو وعدہ کر رہے ہیں کیا یہ پورا بھی ہو سکے گا جو ملک کی جو معاشی بنیادے ہیں جو مسائل ہیں اس میں اس طرح کی بات کرنے سے ہوگا کیا وہ وعدہ جو آپ وفا نہیں کر سکیں گے اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا یہ ہے بنیادی بات تو میں یہاں پر اور مزید گفتگو نہیں کروں گا میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو بنیادی مسائل ہیں اس پر کم از کم گفتگو ہو چاہے یہ جماعتیں اس پر کوئی پروگرام دیتی ہیں نہیں دیتی ہیں کم از کم جو اجتماعی شعور ہے لوگوں کا